اعزام دینے کے مستحب مواقع کون کون سے ہیں تھوڑا سا مشکل سوال ہے دیکھنا یہ ہے سکھر والے کیا جواب دیتے ہیں اعزام دینے کے مستحب مواقع یہ ہیں بچے مغموم مرگی والے گذبناک اور بدمزاج آدمی اور بدمزاج جانور کے کان میں لڑائی کی شدت کی وقت آگ لگنے کے وقت میت دفعن کرنے کے بعد جن کی سرکشی کی وقت یعنی یا کسی پر جن سوار ہو اور وبا کے زمانے میں بھی اعزام دینا مستحب ہے اور جھنگل میں کوئی آسا بھول گیا ہو اس وقت بھی اعزام دینا مستحب ہے گیارہ مواقع ہیں جب اعزام دینا مستحب ہے اور انہوں نے گیارہ کے گیارہ جواب دے دیئے ہیں میں پھر دورہ دیتا ہوں مدیچل کے ناظرین کیسے کیسے موقعوں پر ہم تو سمجھتے ہیں فقط اعزام جو ہے وہ جماعت کے وقت ہوگی نماز کے لیے ہوگی مگر اور مقامات بھی ہیں جب اعزام دینا مستحب ہے بچے کے کان میں دی جاتی ہے مغموم کے لیے اعزام دی جائے مرگی والا اگر کوئی ہو تو اس کے لیے اعزام دی جائے غضب ناک اور بد مزاد آدمی ہو اس کے لیے بھی اعزام دی جا سکتی ہے یعنی گویا اس کے کان میں بد مزاد جانور کے کان میں کوئی جانور ہے جو بڑا بد مزاد ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں خورانٹ ہے کامو میں نہیں آرہا تو اس کے کان میں بھی اعزام دی جا سکتی ہے لڑائی کی شدت کے وقت زبرتص لڑائی جاری ہے اس وقت بھی اعزام دی جا سکتی ہے بلکہ مستحب ہے آتش زدگی یعنی آگ لگنے کے وقت جب آگ لگ جائے تو اعزام دی جائے میت دفن کرنے کے بعد جن کی سرکشی کے وقت جنات کی سرکشی ہو یا کسی پر جن سوار ہو فرمایے جنگل میں راستہ بھول جائیں اور کوئی بتانے والا نہ ہو اور وبا کے زمانے میں بھی اعزام دینا مستحب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایے